اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غاز انزولوجسٹ ہاں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیرٹری اینڈ ٹیرٹریل بیہیویر آف میملز جس میں ہم ٹیرٹری وچس ٹیرٹری ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے ٹیرٹریل بیہیویر آف میملز ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں جو تھامو سنز گزیلے کارنیوز یا بونٹ بوکر یا ماسک ڈیرز ہم ان چیزوں کی بیہیویر کو بھی اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو باقی وال نیچے والا جو کچھ لکھا ہے آپ کو آپ نے پڑھ لیا ہوگا آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیرٹری کی بات کریں ہم نے پہلے والے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں اگر آپ لوگ انہیں ویڈیو نہیں کیا تو آپ لوگ جا کے اس پر ویڈیو کریں ٹھیک ہے تو یہ جو سارا چینل ہے نا ٹھیک ہے اس کا جس بیسک یہی ہے کہ نالج کو شیئر کرو کیونکہ نالج شیئر کرنے سے بڑھتی ہے اگر آپ اسے اپنے اندر ماسک کر کے رکھو گے اس کو کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب تک اس نالج کو دوسروں تک شیئر نہیں کریں گے کہ تب تک آپ کا اپنا جو وہی نالج ہے وہ بھی ڈکریز ہوتا چاہے گا ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اس نالج کو آگے شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو ٹیرٹری کیا ہے ٹیرٹری کیا ہے ایک ایسا ایریا ایسا علاقہ ہے ٹھیک ہے جو ایک انیمل کیا کرتا ہے ڈیفائنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس کی حفاظت کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرے کمپیٹیٹیو آرگینزم سے ٹھیک ہے جیسے کہ فار ایسیمپل شاید میں نے پچھلے لیکچر میں کتوں کی ایسیمپل بھی دی تھی کہ دو کتے آپس میں لڑتے ہیں کہ آپ ویلیج میں جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے کتے آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو وہ جسٹ ہی ہے کہ اپنی ٹیرٹری کو ڈیفائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیرٹری کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگنوستک بیہیوئر شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مزید اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپس میں یعنی ان میں سے ایک جاندار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا اگنوستک اپنا یعنی وہ لڑ نہیں سکتا کمزور ہوتا ہے تو وہ لے ڈاؤن کر دیتا ہے مطلب یہ کہ بیٹھ جاتا ہے اگر وہ کمپیٹیٹیو ایک دوسرے کے تو اس کے لیے وہ کمپیٹیشن سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اینیملز اپنی جو یعنی جو اینیملز اپنی اس ٹیرٹری کو ڈیفائنڈ کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹیرٹریل کے طور پر کام کر رہتے ہیں یا پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ ڈی آر ڈسپلینگ ٹھیک ہے ٹیرٹو ریالیزم ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیرٹریلی ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جو نا یہ اکوپیشن اینڈ ڈیفائنڈنگ آف اینڈ آف پارٹیکلر ایڈیا ٹھیک ہے ایک پارٹیکلر ایڈیا ہوتا ہے وہ اسے کیا کر رہتے ہیں ڈیفائنڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ٹیرٹریز ہیں ٹھیک ہے ٹیرٹیلٹی ٹیرٹریز ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی میل ہے یعنی جو بھی آرگنیزم ہے جس کی وہ ٹیرٹیلٹی ہے جس کا وہ علاقہ ہے وہ اسے اسے یعنی فوڈ اپٹین ہوتا ہے فوڈ کے لیے وہ اپنا علاقہ ایسا منتخب کر لیتے ہیں جیسے زمینے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہم کاسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ٹیرٹری میٹنگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے پریڈیٹرز سے بھی بچنے کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ جو انٹرڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ لڑنے بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اسے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اور ڈیفائن کے لیے انرجی بھی لگتی ہے اور ایسا سمجھو ٹائم بھی یہ دونوں چیزیں سپینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایسا ایریا جہاں ایک جاندار رہ کے اپنا آج اس کی جرنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جب وہ انہیں پرفارم کرتا ہے اس ایریا کے اندر تو اس ایریا کو ہم کیا کہتے ہیں ہوم رینج کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر اس کا گھر ہے ایسے سمجھو جہاں وہ رہتا ہے جہاں یعنی اس کی جو جو بھی کام ہے وہ انہیں سر انجام دیتا ہے ایسے علاقے کو کیا کہتے ہیں ہوم رینج کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تیرٹری بھی کیا ہے کہ وہ ایک ہوم رینج ہے ٹھیک ہے جو ایک اینیمل دوسرے اینیمل سے یا ممبر اف سیم سپیشیز ٹھیک ہے اسی سپیشیز کے ڈیفرینٹ ممبر بہت سارے ممبر سے اسے کیا کرتا ہے پروٹیک کرتا ہے اب اس کے بہت سارے فیادے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایک جاندار ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس علاقے میں رہتا ہے ٹھیک ہے جہاں اسے فوڈ کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ وہ آسانی سے ادھر رہ رہا ہے اور اس کا جو فوڈ ہے ٹھیک ہے وہ اسے ایزلی مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے وہ انٹرپشن نہیں کرتا ہے کسی دوسری آنیمل کے ساتھ لڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا یہ اوور کروڈنگ سے بچتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ میرا عراق ہے اس عراقے میں کوئی نہ آئے ٹھیک ہے وہ سکون سے ادھر رہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت اور جو دیفرینٹ سپیشیز ہیں ان کے گھر جو نا اس سے کیا ہوں دور ہوں ٹھیک ہے تو تیریٹریز یہ سیزنل بھی ہو سکتی مثال کے طور پر کوئی جاندار جب میٹنگ کے لئے وہ کرتے ہیں ہم نے میل سٹیکل بیہیوئر کی بات کی تھی کہ ہم وہ ایک سپیسفک علاقہ سپیسفک جگہ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹنگ کے لئے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ تیریٹری یا میٹنگ کے لیے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے دوران جو بچے پروڈیوس ہوتے ہیں یا ایکس پروڈیوس ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم نے گلز کی بھی بات کی تھی ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نیسٹ کے نیسٹ یعنی اس کا اپنی نیسٹ یعنی ادھر ہی تیریٹری بنا لیتا ہے اور بچوں کو پروٹیک کرتا ہے ہے ٹھیک ہے اس کو پروٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو نا یہ دیکھو جو territory territory ہے وہ کیا ہے اس کا میٹنگ بھی بڑا رول ہے ٹھیک ہے فوڈ تو فوڈ ٹھیک ہے اس کا میٹنگ بھی بڑا رول ہے ٹھیک ہے اکثر جو نا میٹنگ کے لیے جو نا یہ territory territory behavior show کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس جو mail جس کے یعنی territory territory اچھی ہوگی اس کے اس کے اس کا جو نا female کے ساتھ بہت زیادہ female کے ساتھ اس کا access ہوگا بنسبت ان کے جو دوسروں کے پاس جن کے پاس territory کام ہے ٹھیک ہے تو actually territories ہیں ان کو وہ sound کے ذریعے بھی مارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے bird sound ٹھیک ہے یا وہ مختلف قسم کے scent orders یا فریمون سیکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ یعنی یہ کوئی animal ہے وہ ان چیزوں سے باز نہ آ جائے تو ان کے درمیان میں کیا شروع ہو جاتی ہے لڑائی شروع ہو جاتی ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے next territorial behavior of mammals ٹھیک ہے territorial behavior of mammals mammals تو جو mammals ہوتے ہیں وہ کس اپنی territory کو defend کرنے کے لیے وہ دو طریقے use کرتے ہیں ایک ہوتا ہے vial اور دوسرا ہوتا ہے chemicals ٹھیک ہے تو بہت سارے جو anti-lopes کی بات کریں ان کے پاس exocrine glands ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی secret یعنی مختلف قسم کے secretion secret کرتے ہیں ٹھیک ہے اب secretion secret کرنے کے لیے اسی طرح سے pre orbital glands ہے ٹھیک ہے جو ایک face ہے یعنی ایسے face ہے side پہ animal ہے جیسا animal کا مو ہوتا ہے اس کے side پہ آنکھ کے بالکل قریب ٹھیک ہے یہ glands موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ secretion منبالب ہوتا ہے اور یہ territorial behavior میں ایسے سمجھو کہ best known in the relation to the territorial behavior ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ایسے آرگن یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس image میں کہ یہاں یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں کیا شوکی ہوئے کہ یہ ہارمون ٹھیک ہے secret کرتے ہیں ٹھیک ہے ہارمون تو نہیں exocrine glands ہے تو یہ secretion secret کرتے ہیں ٹھیک ہے endocrine exocrine glands سے آپ تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے اس کے بعد یہ دیکھو یہ bent talk ہے اور دوسری طرف جوانا یہ thymosan ہے یہ yellow color کا ٹھیک ہے تو یہ جوانا آپ نے territorial behavior شو کرتے ہیں ہم نیکس جا کے ان کو بھی تھوڑا سا مدے نظر رکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر bent 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 book کی بات کریں ٹھیک ہے south african ہے یہ یعنی اس کے پاس pre orbital glands ہوتا ہے ٹھیک ہے جو female کی نسبت کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے larger ہوتا ہے ٹھیک ہے actually اگر ہم اس کی بات کریں آپ pre orbital glands کی تو یہ secretion secret کرتا ہے اس میں یہاں 14 40 compounds ہوتے ہیں 40 different compounds ہوتے ہیں لیکن next جا کے ہم discuss کریں گے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ 80 ٹھیک ہے 40 to 80 کی ranges میں وہ کیا کرتے ہیں کہ different chemicals ٹھیک ہے وہ اپنے وہ یعنی رکھتے ہیں ٹھیک ہے different to 80 different cans of secretion یعنی کوئی chemicals وہ کیا کرتے ہیں compound یعنی compound secret کرتے ہیں جس میں 40 to 80 compounds ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا chemical secret کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں وہ grass پر deposit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب territory کے لیے maintain کرنے کے لیے وہ grass ہیں وہ streams ہیں وہ ان پر کیا کر دیتے ہیں وہ deposit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے وہ اپنے heads کو نیچے جھکاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو غاس ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے shake کرتے ہیں اس کے بعد thimosons gazila کی بات کریں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے جو chemicals ہوتے ہیں وہ ان کو accumulate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی بالکل ایسے ghas یا stems ہیں ان کے تہنی کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اسے secret کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جو burnt book ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات اسے secretions کو وہ اپنی horns کی طرف لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو horns کی طرف لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنی یہ کس کس کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے heads کو waving کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ٹھیک ہے وہ ویو کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو secretions ہیں جو chemicals ہیں وہ انہیں اپنے horns کی طرف لاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں sent کی ایک sent active یعنی effective ہو تو اس کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ territory کو مار کرنے کے لیے جو sent ہے ٹھیک ہے جو بھی animal sent secret کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو sent ہے وہ دوسرے animal سے وہ different ہونا چاہیے اور یہ clearly ہونا چاہیے ٹھیک ہے دو same species ہیں تو اس میں سے جنا ان کا sent clear ہونا چاہیے بالکل clear ہونا چاہیے distinguishable ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جنا دوسرے species سے different ہونا چاہیے clear ہونا چاہیے اور دوسری ایک اور بات ہے یہ sent order ہے اس میں different قسم کے compounds ہوتے ہیں volatile compounds ٹھیک ہے تو وہ volatile compounds ہیں وہ تو اڑ گئے ٹھیک ہے وہ تو ہوا میں بخارات بن کے اڑ گئے تو اب اس سے کیا کرتا کرنا پڑتا ہے renew کرنا پڑتا ہے بار بار اس سے کیا کرنا پڑتا ہے آہ دوبارہ دورانا پڑتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ time to time آہ یہ asset predictable آہ چیز ہے جسے یعنی آہ دوبارہ سے دوبارہ جو نہ renew کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد mostly جو animals ہوتے ہیں وہ defesication کا process کرتے ہیں urination process کرتے ہیں ٹھیک ہے defesication کے process ساتھ ساتھ urination کا process کرتے ہیں تو اس دوران actually وہ کیا کرتے ہیں کہ جو secretion ہے وہ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے secretion مختلف قسم کی chemical secret کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے بات کی territorial mail بونٹ بک پاز ڈنگ سپیچز ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس secretion میں اپنے waste material میں ٹھیک ہے excretory material میں وہ کیا کر دیتے ہیں ان secretions کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ وہ ہم نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایٹی قسم کی different compounds ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ سے اسی طرح سے جو دوسرے territorial mails ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے defesicate کرتے ہیں اسی جگہ پہ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ chemicals بھی کیا کر دیتے ہیں secret کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میر اور بھی کی بات کی ہے کہ وہ اپنے secretions ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں آٹھ دفعہ وہ کیا کرتا ہے کہ secretions وہ secret کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ جو orders ہے ٹھیک ہے اسے سمجھو جو ویسٹ material کے ساتھ جو اس نے chemical secret کیے ہوتے ہیں ان کی آہ جو orders ہے ٹھیک ہے وہ کیا رہے quality maintained ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جو wolf ہوتے ہیں وہ آہ پیک کے صورت میں رہتے ہیں ٹھیک ہے پیک کے صورت میں وہ hunting کرتے ہیں تو جو نان پیک آہ اگر کوئی wolf آجا ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں aggressively behave کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے male coger کی بات کرو کہ وہ کو ایک large territory کو کیا کرتے ہیں define کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو نا دوسری جو females ہیں ان کی territory کے ساتھ بھی overlap کرتے ہیں تاکہ جو دوسرے males ہیں ٹھیک ہے ان کے ان کے ان سے یعنی وہ اس چیز کو define کر سکیں ٹھیک ہے اس territory کو define کر سکیں ٹھیک ہے اگر آہ یعنی آہ جو کوئی animals ہے ٹھیک ہے وہ sense جو sense marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے sense یعنی different قسم کے chemical secret کرتے ہیں ٹھیک ہے orders produce کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ sent marks core animal response کرتے ہیں وہ خود بھی اس چیز سے بچتا ہے avoid کرتا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے لیکن breeding کے case میں وہ ان کی درمیان میں competition شروع ہو جاتی ہے تب وہ جو نا ایک دوسرے کے ساتھ fight کر سکتے ہیں تو یہ جو نا ایک side پہ آپ کو یہ mask ڈیا نظر آ رہا ہے دوسری طرف یہ جو یہ lion کی طرح کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ coger ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو نا جو many words ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنی territory کو maintain کرنی کے لیے sent secret کرتے ہیں ٹھیک ہے سیوٹس کی بات کریں ٹھیک ہے یہ الفراکس of southern europe اور اسیا میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جنہ territory کو define define کرنی کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ سیکریٹ chemical کرتا ہے اس نام کیا ہوتا ہے اسی ٹان ٹھیک ایسے 17 کاربن کم پانچ پر مشتمل ہوتا ہے ان principio ہم ٹھیک ای اٹھیک یوم ہے اسی طرح سے ماسک دیئے رہی بھی ای فیفٹین کاربن س کم پانچ 15 کاربن ومشتمل کم پانچ نہ کارتا ہو بھی رنگ فاربن میں ہوتا ٹھیک اجلی یہہ پریidersی پریجکا فن کپن کرے ٹھیک ایура ییسی دین پرفیم ریyy انتے اللہ جب تک سینٹھٹی کمپونز پروڈیوس نہیں ہوتی تب تک یہ پروفرمری کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اینیمالز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے تیریٹریز آف میمالز آر مارک ایدر ویڈی یورین اور ویڈی سیکریشن سپلیشلائز ڈارگنز ان لیومرز ٹھیک ہے یہ پرائیمیٹس کا ایسا سمجھو ایک آڈر ہے ٹھیک ہے ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے پانڈے کی طرح کے یعنی پانڈے کے جیسے آنکھیں بڑی ہوتی ہیں تو بلکل ان کی آنکھیں ایسی بڑی ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تیریٹری کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے یعنی آر یا تو وہ یورین کی مدد سے پروٹیکٹ کرتے ہیں تیریٹری کو ڈیفائنڈ یا مختلف قسم کے سیکریشن سیکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس سائیڈ پہ آپ کو جو نا یہ نظر آ رہے کیا ہے آہ یہ سیویٹس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آہ یہ والی چیز سیویٹس ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز یہ جو یہ اس بلیک براؤن کلر کے سیویٹس نظر آ رہے اور دوسری طرف سے یہ ماسک ڈیر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ روک کو سمجھ آ گیا ہوگا دیس دیٹ واس ناٹ سو مچ ٹیکنیکل ٹھیک ہے بچ ایک کنسپٹ سمجھنا تھا کنسپٹ لینا تھا تو میں نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ